السلام علیکم ویلکم بیک ٹو بگ می چینل فیضان ساری نشا رسوئی تو فیملی کیسے ہیں آپ سب دعا کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں تو آپ بننے جا رہے ہیں نشا کی رسوئی میں بہت پیاری سی ریسی پی ماشاء اللہ اور جسے بچے بڑے سب ہی پسند کریں گے اگر ایک بار کھالیا تو آپ کا بار بار من ہوگا پہلی بار میں ہی آپ فس نمبر پہ آئیں گے یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے پس ویڈیو فل ووچ کیجئے اور ایک ایک سٹیپ جو ہوتا ہے وہی مین ہوتا ہے تو یہاں پر کس میں کیا کتنا کتنا ڈالنا ہوتا ہے اگر آپ نے اس چیز کا منیجمنٹ کر لیا تو آپ پہلی بار میں ہی پرپیکٹ بنائیں گے آج میں بنا رہی ہوں اپا ریسی پی تو یہ ساوت کی ریسی پی ہے تو آج میں اسے انڈیا میں بنا رہی ہوتا آج نشا کی رسوئی میں بننے جا رہے ہیں اپا وہ بھی فل چٹنی کے ساتھ یعنی کہ اپا کی چٹنی اور اپا بن رہے ہیں نشا کی رسوئی میں ماشاء اللہ اور جب ارجست ہے چٹنی کا ٹیسٹ تو اوہ ماشاء اللہ یقین کریں ایک دم جالی دار بنیں گے پہلی بار میں ہی تو چلتے ہیں رسوئی کے اندر بنانا شٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں لے رہی ہوں ایک کپ سو جی تو سو جی کا آپ منیجمنٹ کر لیں کہ آپ کم زیادہ بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں ایک کپ سے بنا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو یہاں پر دو کپ سے بنا سکتے ہیں ہاں پر میں ایک کپ سے بنا رہی ہوں ایک کپ ہے میرے پاس سو جی تو ایک کپ سو جی ہے اور آدھا کپ لی ہے میں نے یہاں دہی تو دہی ہماری آدھا کپ ہے اور ایک کپ ہے سو جی تو میں نے دونوں کا منجمنٹ رکھا ہے ہاں یعنی کہ فل رکھیے سو جی اور سو جی موٹی پتلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمیں اسے مکسر جال کے اندر ڈال کر گرینڈ کرنا ہے تو یہاں پر ڈال لیتے ہیں سب سے پہلے سو جی تو سو جی لے رہی ہوں میں ایک کپ اور ایک کپ سو جی کے اندر جو ہم نے ہاف کپ دہی بتائی تھی میں نے وہ اس کے اندر ڈال رہی ہوں میں ہاف کپ دہی تو اسی دہی کے اندر لے لیتے ہیں ہاف کپ پانی تو پانی جتنی میں نے دہی لیے ہے اتنا ہی میں نے ہاں پانی لیا ہے تاکہ ہمارا کپ بھی ساف ہو جائے گا اور پانی ہمیں بعد میں ڈال لیں گے لیکن فلال اسے گرینڈ کر لیتے ہیں ضرورت پڑے گی تو لیں گے بعد میں لیکن ابھی فلال نہیں ڈالیں گے تو دیکھیں میں نے اچھے سے گرینڈ کر لیا ہے بارکسہ بنا لیا اس کا پیش تو ہمیں اسے بلکل گرینڈ کر لینا ہے بلکل بارکسہ ایک پیش بنا لینا ہے اور زیادہ میں اسے پدلہ نہیں کرنا ہے کیونکہ آگے ہم اس کا پانی ڈالیں گے لیکن ابھی زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ بھی کر کے رکھ دیں گے کیونکہ کافی جو پانی ہوتا ہے کافی اپزول کر لیتی ہے سوڈی کے اندر جو ہوتی ہے کافی ہوتا ہے پانی بہت زیادہ ایک دم ٹھیک ہو جاتی ہے رکھنے کے بعد تو یہاں پر ہم نے سوڈی کو کر لیا اور اس کے اندر ڈال دیتے ہیں نمک تو میں یہ ہاف ٹی سپون ڈال رہی ہوں نمک تو نمک آپ اپنے اکوڈنگ کی رکھیں سوادنوسار تو یہاں پر اسے مکس کر کے رکھ دیتے ہیں سائٹ میں اور کرتے ہیں چٹنے کی تیاری تو اس کی چٹنے کے ساتھ بنا رہے ہیں اب ماشاءاللہ بہت ہی ریسیپی یہ یونک ریسیپی ہے سب سے مہن یہ سب سے آسان ہے بگر تیل کے بگر گی تیل اوئل کے بن جاتی ہے اس میں بلکل بھی ہم اوئل نہیں لگائیں گے تو دیکھیں یہاں پر ہم نے لیا ہے چٹنے کا سمان اور تڑکے کا سمان تو یہاں پر تڑکے کا سمان اور چٹنے کا سمان سارا ہی میں ساتھ میں دکھا دیتی ہوں یہاں پر میں نے لیا ہے کڑی پتہ سوکھے ہوئے کڑی پتہ ہے اگر آپ کے پاس فریش ہوں تو وہ لے لیں یہاں پر میں نے ممپھلی تو کچھی ممپھلیاں توٹے بلی ہیں اور یہاں میں لیا ہے ون ٹی اسپونڈ رائی تو یہاں پر میں نے لیا ہے چنہ دال تو آپ یہاں پر چنے بھی لے سکتے ہیں میرے پاس ابھی اویلیو نہیں تھے تو یہاں پر ہم چنے دال کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمیں چنہ دال اور ممپھلیاں دونوں کو ہلکا سا ڈرائی کرنا ہے مطلب روز کرنا ہے جو ہلکے سے تھوڑا سا یہ بڑیا ہو جائے اور یہاں پر دھارہ دنیاں ہیں اور یہاں پر میں نے ناریل لے لیا ہے تو میرا سوکھاوہ ناریل ہے جو نورمل ہی ہوتا ہے ہری مرچ لے لیے چار سے پانچ زیرہ لے لیا اپٹی سپون چار سے پانچ لسنگی کر لیا اور نمک آپ اپنے سوادہ نو سارو رکھیں تو یہ ہمارا چٹنی کا سمانے اس سے بہت ہی ماشاء اللہ لا جواب ایک دم یمی چٹنی بنتی ہے پہلے ان دونوں کو ہمیں روز کرنا ہے ہلک کیسے میں نے پینکن ڈال لیے چنہ ڈال تو چنہ ڈال میں نے لیا ہے ون ٹیبل اسپون تو یہاں میں نے زیادہ نہیں لیا ہے بس ون ٹی اسپون لیا ہے اور میں نے جو ممپلیاں لیے ہیں کچھی ممپلیاں انہیں ہمیں ہلکا سا روز کرنا ہے تو وہ میں نے ٹو ٹیبل لیا ہے تو میں نے جو چینی کی ڈال ہے وہ اس کی کونٹیٹی تھوڑی کم رکھی ہے اور ممپلی کی کونٹیٹی تھوڑی زیادہ رکھی ہے اگر آپ کے پاس نورملی جو گھر میں بھونے چنہ ہوتے ہیں اگر وہ ہیں تو پرفیکٹ بات ہے تو وہ بہت اچھی باتیں میرے پاس نہیں ہیں ابھی لیے بل تو میں اس نے چنہ ڈال لے رہی ہوں اب یہاں پر ڈال لیتے ہیں ممپلیاں ان کو بھی کر لیتے ہیں ہلکے آج پر گیس کا فلم آپ لو ہی رکھیں اگر آپ نے ہائی کر دیا تو یہ سکھ نہیں پائیں گی اور اچھے سے روز بھی نہیں ہو پائیں گی تو یہاں پر ممپلیاں کو اچھے سے روز کر لیتے ہیں اور ماشاء اللہ اس کو پھر جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس کے چکل بہت ایزی لیے آرام سے نکل جاتے ہیں جتنے چکل نکلتے ہیں نکال دے اگر نہیں نکلتے تو اس میں کوئی دکت کی بات نہیں ہے تو یہاں پر میں نے دیمی فلم پر اس کو روز کر رہی ہوں ویڈیو اچھے لے گے تو پلیس لائک ضرور کر دینا چینشا کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ تو یہاں پر یہ روز ہو چکی ہیں اب اسے نکال لیا میں نے ایک پلیٹ کے اندر اب اس کے ہمیں چکل نکال لیں تو اب اس اس طرح مس لیں گے آپ تھنڈے کرنے کے بعد چکل نکلیں گے گرم گرم میں بلکل نہیں نکلیں گے اب یہ ہمارا چٹنے کا سمانے سارا ہم میں ساتھ میں ڈال رہی ہوں میں نے ہرہ دھنیا بھی لے لیا ہے اور یہاں ممپلیاں وہ بھی ڈال رہی ہوں روز کر کے ڈال لیا چنہ ڈالے وہ بھی میں نے روز کر لیا ہے ون ٹی سپون ہے یہ اب اس کے اندر جاری ہے دہی تو میں آپ کو دکھا دوں دہی لیے میں نے چٹنے کے لیے دہی لیے وہ میں نے لیے ون فورت کپ تو اسی ون فورت کپ کے حساب سے میں نے ورد فون کپ اس میں ڈال آئے پانی ون فورت کپ ڈالی ہے دہی تو پانی دھن باد میں بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر دھنگی ڈال گیا اب اس کا کر لیا اچھے سے گرینڈ تو دیکھیں ہماری چٹنی اچھے سے گرینڈ ہو چکی ہے ماشاءاللہ چٹنی بن کر ریڈی ہو گئی ہے اب ہم کریں گے اس کی تڑکی کی تیاری تو پہلے کر لیتے ہیں اسے کسی بوئل کے اندر اور پھر کرتے ہیں اس کی تڑکی کی تیاری تو دیکھیں ماشاءاللہ اب یہ ہو چکا ریڈی ہے میں آپ کو تڑکہ بتا دوں یہاں پر میں 2 ٹیبل ڈال دوں ریفائن ٹول ڈال آئے اور یہاں پر ڈال دیا میں نے رائی اور رائی میں نے 1.5 ٹی سپون لیتی یہاں پر کڑی پتہ ہے جس میں نے آپ کو بتایا سوکے کڑی پتہ ہے اگر آپ کے پاس فریش ہیں تو ضرور ڈالیں بہت اچھا تڑکے میں ٹیسٹ آتا ہے تو بس یہاں پر ٹلکہ ہمارا بند کر ریڈی ہو گیا تو یہاں پر صرف تڑکے کی تیاری ہے اب ڈال دیتے ہیں اس کو اپنی چٹنی کے اندر تو کتنی پیاری سی چٹنی بن کر ریڈی ہو گئی ہے ماشاءاللہ تو آپ کی چٹنی اس طرح بنائیں اور بہت ہی تیشتی بہت ہی امی لگتی ہے آپ چاہے تو ریڈ والی بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے ناریل کی ممپھلی کی چنہ دال کی بنائی ہے یہاں پر اس نے بھی ریشت لے لیا اب یہاں پر جتنا پانی کی ضرورت ہوگی یہاں پر ہم ڈالیں گے اگر ضرورت نہیں ہوگی تو نہیں ڈالیں گے تو ہمیں زیادہ ٹھیک بھی نہیں کرنا یہاں پر ہمیں لینے ہیں اینو تو یہاں پر میں نے اینو لی ہے زیادہ نہیں ہے تو میں یہاں پر ہاف ٹی سپون لے رہی ہوں اینو تو میں نے ایک پکٹ میں سے ہاف لے لیا ہے ہاف سے بھی تھوڑا کم ہے اور یہاں پر سائٹ میں ڈال کے ہلکا سا ڈالنا ہے پانی ون ٹی بل اسپون ڈال لیں پانی اور اس کو اچھے سے کر دیں مکس تو ہمیں یہ اینو تب ڈالنی ہوتی ہے تب ہمیں بلکل ہینٹو اینڈ بنانا ہوتا ہے جب آپ اینو ڈالیں تو ہلکا سا اپنا تبا پین جس میں آپ بنا رہے ہیں اس کو فوراں سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیں تو زیادہ ہائی فیلم نہیں رکھنا ہے صرف نورمل ہی گرم کرنا ہے اور جلدی سے بنانا سٹارٹ کر دیں اسے ہم زیادہ دیر اینو رکھ کے رکھ نہیں سکتے کیونکہ ہاں پر اینو ڈالتے ہی ہم اس کا کام بلکل فٹا فٹ سے کرنا ہوتا ہے تو بس میں نے اینو ڈال دی ہے اور ہمارا پین پہلے سے میں نے گرم کرنے رکھ دیا تھا آپ پین کو اچھے سے پھیلا دیتے ہیں ویسے خود سے ہی پھیل جاتا ہے تو اگر آپ کو لگے تھوڑا سا فین لی رہا تو آپ اس پہ سپون سے نہیں بس ایسا ہی ہلکا سا اپنے پین کو یا تبے پہ جس میں بھی آپ بنا رہے ہیں ہلکا سا ایسے کر دیں وہ بلکل گول بن جائے گا ماشاء اللہ بہت ہی گول بنے گا اور ایک دم پرفیکٹ ایک دم اپا بناو گے اور بہت ہی تیشتی بنے گا تو یہ کیسی لگی ویڈیو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور نشا کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور میں ایک چیز اور کہوں گی چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی شہر سے آپ کہاں سے تو ادا کی میں آپ کو شکریہ اور فل وچ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور ویڈیو اس کیپ کر کے نہ دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ نہیں جلے گا کہ کہاں پر آپ کی مشتیک ہو چکی ہے تو یہاں پر ماشاءاللہ بہت اچھے س سکھ گیا ہے ہمارا ایک کپا بن کے تیار ہو گیا ہے ایک دم پرفیکٹ جالی دار بنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑیا بنا پیچھے سے بھی کتنا پیارا سا کلر آیا ہے تو دیکھیں میں آپ کو دوسرا بھی بنا کر دیکھا دیتی ہوں ماشاءاللہ اسی طرح دوسرا بھی بنانا ہے ایک دم بڑیا بنانا تو گیس کا فلیم جو ہی رکھنا ہے ہمیں بلکل سلو رکھنا ہے اگر ہائی فلیم پر بنائیں گے تو ہمارا اچھے سے نہیں پک پائے گا اور یہ کچھا رہ جائے گا تو جیسے یہ اوپر سے سکتا ہے تو گیس کا فلیم میں نے بلکل ہلک ایسا اپنا پین کو گرم کر آتا پھر لو ٹو میڈیم کر دیا تھا اور اس کے بعد ہمارا اپنا لو ٹو میڈیم پر سکتا ہے تو جیسے یہ سکتا رہے گا اوپر سے یہ سکتا رہے گا تو آپ دیکھتے یہ دیکھتے دیکھیں بلکل سکتا جا رہا ہے اور ایک دم جالی دار بڑیا پرفیکٹ بننا ہے تو یہاں پر بن کر تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو بنا لے تو سارے سی طرح بنا لیں ایک دم جالی دار ماشاءاللہ سے اور یہاں پر میرے سار اپنا بن کر تیار ہو گئے تو دیکھئے نشا کو فولو کریں شیئر کریں اور آپ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ایک ہزار سسکرابر میرے کمپلیٹ کرائے بس میرا چینل مونٹائز اور ہو جائے ہو جائے تو بس دعا کرتی ہوں اور آپ سب بھی دعا کریے تو وہ جل سے جل فائنلی ماشاءاللہ اچھا سا میرا پیارے زیادے سے زیادہ مجھے یوٹیوب فیملی ملے اور ہن کمنٹ کر کے ضرور بتانا میں نے بھی پہلی بار ہی بنایا ہے اپنا میں نے بھی کوئی زیادہ ہے اور نہیں بنایا کیونکہ میں نے دیکھا ہے کھایا ہے لیکن بنایا پہلی بارے تو نشا کی رسوئی میں بنائی اپنا پہلی بار ہے تو پہلی بارے میں نے پرفیکٹ بنایا ہے تو آپ تو بلکل پرفیکٹ بناو گے کیونکہ آپ نشا کی پھل ووچ کر رہے ہو ویڈیو تو یہاں پر بن گیا میرا اپنا بن کر تیار ہو گیا اور چٹنی تو ماشاءاللہ اس کا جواب ہی نہیں ہے لا جواب چٹنی بنی ہے تو پلیز پلیز زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں اور لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ